ہلو گائز ویلکم بیک ٹو ایل دو گیمپلے ویڈیو تو آج ہم کھیلنے جا رہے ہیں پب جی اور یہ بین ہونے کے بعد ہم پہلی بار اسے کھیلنے جا رہے ہیں اس گیم کو اور ابھی ہم لینڈ کر چکے ہیں لینڈ سے کچھ چکے اور یہ ہمیں کچھ کنٹرولز بتا رہا ہے بیکوز ایٹس فرس ٹائم ہمیں پلینگ دیس گیم آفٹر بین اس کے پہلے بھی ہم نے اس گیم کو کھیل ہو گا ہے اور ابھی ہم فالو کر رہے ہیں اوم نم شیوائے اس نے بڑا انٹریسٹنگ نام رکھا ہے سیو جی کے اوپر نام رکھی ہے اوم نم شیوائے سو ہم اسے فالو کر رہے ہیں اور یہ ہمیں لینڈ کروا رہا ہے تو اب یہ ہمیں لینڈ کرواتا ہے دیکھتے کہاں کروا رہا ہے آئی تنگ اسکول کے آس پاس کر رہا ہے اس نے لینڈ اسکول کے آس پاس میں لینڈ کروایا ہے اس نے ہمیں اور اچھا ہے گیم اگر ہم گینگ کے ساتھ کھیلے تو کافی چانسز ہوتے ہی کہ ہم اگر کھایا لے تو ہمارے گینگ میمبر آکے ہمیں ہیلپ کرتا ہے ریکوور ہونے میں اور ابھی یہ ایک باکس مل گیا ہمیں کو میٹل کا اور ابھی ہمیں گوڈاؤن میں گھوز گیا ہے ای تنگ اور ہمیں اسکیس بھی مل چکے گا ہمیں بیک پیگ مل چکا ہے سموگ گینٹ مل چکا ہے اور ایک دو نالی بھی مل چکے ہیں اسکیس کافی اچھی ہے بھائی دبے اس سے آٹومیٹک نہیں ہے بٹ ڈیمیج کافی اچھا دیتی ہے اس لئے ابھی ہم اسے ہی رکھتے ہیں اور آگے پڑھتے جاتے ہیں یہ والی گن رکھ لینے چاہیے ہمیں ایک سمال ہینڈ گن پی نائنٹی ٹو نائن ایم ایم کی بلٹس لگیں گے اس میں اور کافی اچھی گھنے ہوئی سے تو یہ ڈیمیج کافی دیتی ہے کبھی کبھار ہم اس کی مدد سے بندے گرا دیتے اور یہ ہمیں موٹلا مل چکا ہے اینرڈی ڈرنک ہمیں اٹھا لیتے ہیں اور اب ہمیں اس گھر میں جان چاہیے یہاں سے چلتے کھڑکی سے پہلے اس میں گلاس لگے رہتے تھے اس ابھی لگے نہیں ہے کوئی کوئی گھر میں لگے ہوئے گلاسز بات سمجھ میں آتا نہیں ہے الگی ویسے تو دکھ جاتے کہ گلاسز لگے ہوئے بات ہمیں انہیں فورڈ کر آگے بڑھنا پر چاہے اب یہ ہمیں اچھی والی گن ملی نہیں ہے آٹومیٹک اور ہیلمیٹ کی مل چکے ہمیں اچھے اور اب ہم یہاں پر آ چکے ہیں اس سب پہ بینڈیج لے لیتے ہیں اور ہمیں بیک پیک ہمیں تو ڈائریکٹ 3 لیول کا مل چکا ہے تو اپنے دکھت کی بات نہیں ہے باقی میں نے ادھر فائرنگ کی ساؤنڈ سنا تھا اور ایک نمبر نے وہاں کسی کو مارا ہے مارا ہے وہاں پہ اور دیکھتے کہیں اور سو بندے آ رہے گیا ویسے تو یہ پاپولیشن ہماری جگہ یہاں پہ گھر ہے تو یہی پہ آئی تھنگ زیادہ بندے اترنے چاہیے تھے یہ آس پاس میں ہوں گے وہ بندے بھی کچھ جو ہمارے ساتھ میں یہی پہ اترے ہوں گے تو ہمیں بھی آگے بڑھ کر دیکھنا چاہیے اور ہمارے پارٹنرس ابھی ہمارے آس پاس میں ہی ہیں so let's jump this wall and go with them اور ابھی ہم جاتے ہیں دیکھتے ہیں یہاں پہ اس سے مارا ہے تو کچھ لوٹ مل دیگا ہمیں اس کے پاس سے alright guys تو اس کے پاس بھی کافی اچھی لوٹ تھی ایک نمبر میں لوٹنے کے بعد بھی اس کے پاس کافی اچھے لوٹ تھی ہمارے لیا تو ہم نے اس سے سامان لے لیا ہے سارا اور ابھی ہم چل رہے ہیں اور لوٹ دیکھنے یہاں پہ گھر میں اور 12 گیج مل چکے guys ہمیں ان تو انہالی کی اب اس کی 20 بولٹس ہو چکے ہمارے پاس ہو چکے اس کے اس کی 30 بولٹس ابھی تک ہم نے ایک بھی بندے کو مارا نہیں ہے guys دیکھتے ہیں اگر ہمیں بندہ مل جائے تو ہم kill کریں گے ویسے تو ہمارے پاس ابھی scope بھی نہیں ہے i think ہمیں scope بھی ملا نہیں ہے اور ایک نمبر ہمارا کہاں جا رہا ہے سائٹ بتا رہا ہے ایک نمبر کے لیوکیشن اور یہ ریڈ جان چھالے ہو گیا guys ہمیں کسی روف کے نیچے جانا چاہیے ادر وائس باوم گیا نیسٹارٹ ہو جائیں گے ہمیں skip کا ٹائم نہیں ملیں گا اور ابھی چل دے ابھی باوم سٹارٹ نہیں ہوئے گی نا اس ریڈ جان میں بٹ پھر بھی دیکھ رہے ہیں ہم بیچ میں ریڈ جان کے جہاں سٹارٹ ہوا ہے ریڈ جان ابھی ہم کہیں پہ بھاگ کے بھی جائے تو ریڈ جان کروس نہیں کر سکتے بٹ ابھی تک سٹارٹ ہوا نہیں ہے ریڈ جان تو ہم جلدی بھاگ کے پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں دیکھتے ہیں پہنچ پہتے ہیں کی نہیں دوسرے ڈیشنیشن پہ افٹرال یہاں پر کب تک ہم ویٹ کرتے رہیں گے ریڈ جان ختم ہونے کا وہاں سے آگے ہیں نکل نہیں سکتے بٹ ابھی ہم بھاگ رہے ہیں ابھی تک سٹارٹ ہوا نہیں ہے ریڈ جان باوم گیا نا سٹارٹ ہو چکے اور مجھے بکھ رہا ہے کہ ہمارے آس پاس میں ہی باوم گر رہا ہے ہمیں جلدی جلدی اس روف ٹاپ کے اندر جانا چاہئے آہ ہم پوچھے گئے روف ٹاپ کے اندر آئی تینک ہم سیف ہیں یہاں پر ریڈ جون آئیٹ گائز ڈیمیج ہم ڈیمیج ہو چکے ہیں میں نے دیکھا نہیں تھا اور روپ ٹاپ اوپر سے کھلا ہوا تھا اور ہم اس کے نیچے جا چلے گئے تو اب اپنے پارٹنا کو بلاتے ہیں ہیلپ کے لیے let's tell them we need help اور وہ ہمیں آکے ریوائب کریں گا یہاں پر تھوڑا آگے بڑھتے ہیں دیکھتے کون سا پارٹنا ہمارے کلوز میں I think ایک نمبر ہماری کلوز میں تو ایک نمبر کے پاس ہمیں چلنا چاہیے کچھ 200 میٹر کی ڈسٹینس پہ ایک نمبر ہم سے تو ہم دھیر دھیر آگے بڑھتے ہیں اگر روکے رہے تو ہمارا ڈیمیج کچھ کم ہو رہا ہے ویسے تو ایک نمبر آ رہا ہے I think ہماری ہیلپ کے لیے اور وہ آ رہا ہے بگی لے کے ہماری ہیلپ کے لیے اور آلائیٹ گائز تو فائنلی اس نے ہمیں ریوائب دے دیا ادر وائس کوئی ہمارا گیم میمبر ہمیں ریوائب دیتا ہے کوئی نہیں دیتا depending on their mood اس نے ہمیں ریوائب دے دیا ہم بینڈیج فل کر لیتے اپنی ہیلپ اور ریڈ جون نے ہمیں غیل کر دیا گائز بتاؤں کوئی بندے نے غیل نہیں کیا ہمیں ریڈ جون نے غیل کر دیا چلیے اس کے ساتھ ہی بیٹھ کے چلیے کہاں جا رہا ہے ہم پیدل پیدل کہاں گمیں گے گائز یونیٹی بیٹھ کے ساتھ ہی چل دیا ہے اور ابھی ہم اس کے ساتھ ہی چل دیا ہے باقی کے بندے کو دکھنے ہی رہے ریڈ جون سے چل دیا ہے ریڈ جون سے باہر ہی چل دیا ہے کیا سکول ہے اس سائیڈ میں بندے بھی باقی کے ادھر ہی ملیں گے ہماری خالت ابھی بھی خرابت بندے کو اڑا دیا ہے اس نے ایک نمبر نے کل کر دیا گائز اسے ہم بھی چلتے ہیں کلیکٹ کرتے ہیں اس کے پاس سے کیا ملتا ہے ہمارے اس سے کافی کچھ مل چکا ہے ہمیں کافی لوٹ ملی ہے اب واپس ہمیں ایک کار سے جانا چاہیے بگ گی تھے اور یہ بیٹھ گیاں بگ گی میں اور ابھی ہم نکلتے ہیں اپنے باقی پارٹنرز کیوں باقی پارٹنرز ہمارے آئے ہیں یہ چار نمبر تین نمبر ہم ہی ہیں گئے بھولی جاتے ایک تین نمبر کون ہے ایک نمبر اور دو نمبر ہمیں پاس میں چار نمبر کہیں گئے ہوئے ایک مارک کر دیا ہے کچھ یہاں دیکھتے ہیں کوئی بندہ آ رہا ہے یہ بندہ وہاں اکیل ہے ہمیں دیکھنا پڑیں گا کوئی بندہ اگر یہاں پر آ رہا ہوں گا ہمیں لوٹ مل چکے وہاں پر اور ہمارے پارٹنرز بھی چلے گئے گاڑی لے کے اپنے بگگی لے کے ہمیں یہاں پہ اکیلہ چھوڑ کے چلے گئے وہ اس ریڈ والے فلیک کے اوپر جو گی رہا تھا پلین سے اور یہ آ گیا ایک نمبر ہمیں لینے آئے ہیں پتہ نہیں کس لئے آیا اگر لینے آئے ہوں گا تو ہمارے پیچھے پیچھا جائیں گا پیچھے پیچھے یہ لوٹ بھائی ہے جسے ہم نے لوٹ آیا تھا تو ایک نمبر آ چکا ہے ہمیں اس کے ساتھ بیٹھ کے چلنا چاہیے مین لوٹ تو وہ ہے بٹ اگر ہم چلتی بگگی سے کچھ ہے تو ہم پھر سے ڈیمیج جائیں گے اور کوئی ریفائل بھی لے آئیں گا نہیں تو دیکھتے ہیں ہم ان کے پیچھے پیچھے سلتے ہیں یہ ایک اور بگگی کھڑی نہیں آتے تو ابھی کوئی ایک گندہ ہمارے ہاتھوں سے کھل ہوا نہیں ہے اور سیونٹی ایٹ آلائیو ہے ابھی جس میں سے چار ہم ہیں اور باقی کی ایڈرز جنہیں میں کل کر کے اس باہر بھی چکن ڈینر لینا ہے بٹ دیکھتے ہیں ہمارا فرسٹ میچ ہے تو ایسی رہتا ہے فرسٹ میچ ہر گیم میں تو چکن ڈینر آسانی سے مل جاتا ہے ایک ایم میں کلیت کر لیتا ہوں ہمارے ہاتھ ایک نمبر سے چلا کئی نہیں کئی اور بندے دیکھ رہے ہیں اگر دکھ چاہیے ہی تو سکوپ لگا کے دیکھنا پڑیں گا سنایپنگ کرنا پڑیں گا اور یہ ساری بس بس کارز کھڑی ہوئے یہاں پر چلا نہیں سکتے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ رہا تو پلیس لائک دس ویڈیو اور دو سبسکرائب تو می چینل اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ رہا ہوں گا اور ایک نمبر بھاگ چکا ہے ہم اس گھر میں جا کے دیکھتے ہیں ہمیں کچھ اور اچھی لوٹ ملتی ہے اور یہاں فیول بیٹری پہ ہم اسے بلاسٹ کر سکتے ہیں اسے گولی مار کے ہمیں گرینٹ بھی مل چکا ہے اچھا اور سامنے ہم نے بلٹ چلنے کی آواز سنی تھی چار نمبر کی آج پاس نے بلٹ چل دی ہمیں جانا چاہیے وہاں پر اس کی ہیلپ کے لیے اگر کوئی بندہ وہاں پر ایک ہے تو ہم بھی اسے کھل کر دیں گے اس سیٹ بلٹ چلی ہے آہ لائٹ گئے اس تو میں کوئی بندہ دیکھیا ہے بٹ اس کوپ ہے نہیں تو اس کارن سے ہم اسے کھل نہیں کر پائے اور ہمارے ساتھیوں نے اسے کھل کر دیا چلیے ابھی دیکھتے ہیں ہم اپس کوپ ایک ہے اس میں فٹ کر لیں گے ایک ایم میں تو ایک بھی اس کوپ بھی فٹ نہیں ہے ہمارے یہاں پر میڈی کیر کٹ پڑی ہوئی ہے ہمیں اسے کلیکٹ کر لیتا ہے ہمیں ڈیمیج ہوں گا تو ہمیں کام آئیں گی ملدائی ڈیس تو ہمارے پیچھے بھی ایک اور بندہ کچھ آئرنگ چلنے کے آواز آئی ہے کہہ لینکہ ہمارے پیچھے بھی ایک گندہ ہو سکتا ہے میں یہاں سے نکلنا چاہیے اس کی اور دیکھتے ہیں اس بار کتنے بندے کل کرتے ہیں اس گیم میں آلائٹ گائز تو ابھی ہم نے اچھی خاصی لٹ میں چلیے وہاں پہ وہ بندہ پڑا ہوا ہے جیسے کل کیا تھا ہمارے پارٹنرز نے اور چاہ نمبر ہے ایس سائیڈ ہمیں ابھی جمپ لے کے یہاں سے چلنا چاہیے اس سائیڈ اس سے بھی ہمیں کافی اچھی لٹ مل جائیں گے چاہ نمبر ڈیمیج ہو گئے گائز اور اسے ریوائیو کی ضرورت ہے ہمارے پاس نہیں ہوا بندہ لیکن ہم یہاں پہ پہلے کلیٹ کر لیتے ہیں اور گن میں چینج کر لیتا ہوں اپنی ایک ایم کو چینج کر دیتے ہیں اور یہ کون بندہ ہو گیا ہمارے سامنے سے ای تنگ یہ ایک نمبر تھا چاہ نمبر کو ریوائیو کر دیں گا لیکن ادھر کوئی نہ کوئی بندہ ہے جس نے اسے گھائل کیا ہے تو ہمیں دھیان سے آگے بڑھنا ہو گئے یہاں سے ہمارے سامنے سے اسے ریوائیو کر دی ہے ہمارے پارٹنر سے کیونکہ ہم اگر چل کے بھاگ کے بھی پہنچے تو چاہ نمبر کے پاس آئی تنگ ٹائم پر نہیں پہنچ پاتے اس لیے کار سے بگی سے ہمارے پارٹنر چلا گیا اور اس نے ریوائیو کر دیا وہاں پہ ٹائم پہ جا کے ایک نمبر کافی ہیلپ کٹ رہے لوگ ہوگی اور ابھی ہم جاتے ہیں ٹائرس پہ جا کے بیٹھنا چاہیے ہمیں وہاں پہ سنائپنگ بہت اچھی ہو سائیں گی یہ سنائپر گن تو ہے ہماری بیسے بندہ دیکھا کہ چاہ نمبر نے اس کو کیل کر دیا ایک نمبر تو بلکل گرین گھاس کا کور بہر پہن کے چل دا ہے میں ڈریس اچھی خاصی پہن کے چل دا ہے ایک نمبر اور یہاں پہ بھی کچھ خاص لوٹ ہے نہیں بٹ یہ چکی ہائیسٹ پوائنٹ ہے اس جگہ کا تو ہم یہی سنائپنگ کر سکتے ہیں کوئی بندہ دیکھ رہے کہ ہمیں آتے وہ ادھر چاہ نمبر نیچے بٹھا ہے باقی سب بندے تو نیچے بٹھا ہے آئی تنگ ہمیں اوپر سے جا دیکھنا چاہیے تو ہم بندے کے آنے سے پہلے ہم اسے کل کر دیں گے اوپر سے لیکن پہلے ہم سکوپ لگا لیتے دونوں میں بھی لگا ہوا ہے 2x ہے آئی تنگ ہمیں پاس سب سے بڑا 2x سے fit کر لیتا اس کیس میں آل لائٹ گیس تو کافی اتنا بھی زیادہ نہیں بات کافی دور تک ہم دیکھ آرہ ہے تو چلتے فائنیلی روف ٹاپ پہ وہاں سے دیکھیں گے اینجی ڈرنک مل چکی ہمیں دو گلاس دو پیک اور آگ آگے ہم روف روح میں سو پرابلم ہو جاتی ہے ہم واپس نیچے گر جائیں گے وہاں سے اور یہاں پر لیٹ کے چلتے راکی کوئی ہمیں بننا آسانی سے دیکھ نہ پائے اور بینڈیج ہی پڑی ہوئی ہے بینڈیج ہمیں پر سائٹنگ کافی پڑی ہوئی ہے میڈی کی بھی کافی پڑی ہوئی ہے اور یہاں سامنے ہو لے تو میں اس سائٹ بھی آکر دیکھ چاہیے ہم یہاں سے چڑھ نہیں پا رہا رہا چاہیے ہم اس کے تھو یہاں سے چڑھ چاہیے ہم یہاں پہ ملک ٹرک وک کر رہے ہم گئیز اور آگے آچ چکے ہم یہاں کو ہم آئے ہم گئیز تو ایک بندہ بندہ کھل کر رہا اسے ہم بھی کھل کر دیتے ہاں س آئے ایک مبنی کھل کر دیا باقی ہم نے بھی اس کی مدد کر دی ایک دو بلٹ مار کے اور ابھی ہم یہی پر رہیں گے تاکی یہی سے ہم نسانہ لگا پائے چاروں طرف 360 ڈگری میں کوئی بھی کس سائٹ سے آئیں گا تو ہم جا کے اسے kill کر سکتے آسانی سے چار نمبر بیٹھا ہوا ہے اگر دیکھتے کوئی آرہا ہے یا نہیں بندہ نہیں دیکھتے اس بار بر ایک نمبر ڈیمیج ہو چکا تھا کافی اور چار بیٹھا ہوا ہے وہ بھی کافی ڈیمیج ہے ایک بندہ دکھ گیا گئے کو اور ہم اسے بلٹ مان گئے گئے اسے kill کر گیا فائنیلی ایک بندہ تو دکھا ہمیں اسے ہم kill کر پائے ایک اور بندہ دکھا ہمیں اسے کو بھی kill کر کر بلٹ بلٹ مارا رہا ہے کہاں سے مارا رہا ہے اس سمجھ میں نہیں آرہا ہے ہمیں میں اسے مارا رہا ہے ہمیں بلٹ اور ابھی ہمیں اسے kill کرنا امپورٹنٹ ہے گاڑی کے پیچھے چھپا ہوا جیسی بہا نکلتا ہم اسے kill کر دیں گے دو نمبر گئے اس کے سامنے آئی تنک اب وہ نکلیں گا اور یہ دیکھ رہا ہے مجھے بندہ ہم نے اسے ماننے کے لئے مدد کر دی بٹ ابھی بندے بچھے یہ ایک اور بندہ ہے اسے ہمیں kill کرنا کرنا یہ ایک اور بندہ ہے اسے بھی کرنا کرنا ہم نے ڈیمیج کر دیا چند ہوں ہم نے دو بندوں کر دیا گا اس سنایپنگ کرتے ہوئے اور ابھی بھی ہمیں تکا ہماری سانتے ہو رہی ہے سامنے building ہمار level میں تو ہم انہیں دکھ سکتے بٹ level میں ہم سامنے 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 ہم مو بندوں کو ہم بندوں سامنے مسل مارنے کی کوشش کر رہا ہوں گا باقی پھر دوسرے سائٹ بھی جا کے ہمیں دیکھنا چاہیے ہمارے پاس سکوپ بھی کچھ زیادہ خاص ہے نہیں اس 2x سکوپ ہے اس 2x سکوپ سے ہم کل کر رہے ہیں گن تو کافی اچھے خاصی کافی ڈیمیج پہنچا رہی ہے تو آلائٹ گائز تو ہمیں اس سائٹ سے دیکھنا چاہیے اس سائٹ سے کوئی بندہ آنے کی کوشش کر رہا ہے ہو سکتا ہے ہمیں بندہ دیکھنے رہا ہے ہمیں بندہ ہے ہمیں آگے بڑھن چاہیے ایک نمبر کسی کو لوٹ رہا ہے وہاں پہ یعنی کہ ایک بندے کو کل کیا ہے اس نے اچھا تو وہیں پہ وہ بندہ تھا جو ہمیں گولی مار رہا تھا تو ہمیں دیکھا ہی نہیں گئے بندہ باقی ایک نمبر نے اس کا کام تمام کر دیا کافی اچھا پلیئر ہے ایک نمبر ہمیں سے اور یہ پورا گاؤ کھالی پڑا ہوا ہے بندے آنے رہے ہیں 38 بندے بچے ہیں بتا رہا ہے بھی اور ہمیں تو دیکھنے رہے ہیں ہمیں تو دیکھنے رہے ہیں ہمیں یہاں پہ سنائپنگ کرتے ہیں وہ بھی ٹو ایکس ہے تو ہم سینٹر پوائنٹ میں ہیں ابھی جہاں پہ بلو زون بندے نے گولی ماری گیا میں دھو نمبر ہاؤن کر رہا ہے چاہ نمبر یہ فٹ پرنٹس بات رہا ہے اوہ اللہ بندہ دیکھ گیا ہے اس بندے کو میں کل کرنا ہے آج کا ویڈیو آپ کو اچھا لگاؤں گا اور اور ابھی اس بندے کو کیا ہے آمدہ مجھے قائم آپ نے یہاں ویڈیو جائے اور آپ کو بائیں اس بند کو کیا ہے